تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آشہ ہے کہ آپ لوگ ٹھیکی ہوگے تو آپ سبھی کا سواگت ہے no longer alone in another world کے اپی شور نمبر 13 میں تو چلیے پھر بینہ دیری کرے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے جو ہے اپی شور کو اپی شور کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے کہ ڈرافٹ یہاں پہ جو لیزارڈ ہوتے ہیں ان کو مار کے بھگا دیتے ہیں اور وہ لوگ جیت جاتے ہیں نیک ہن میں یہ لوگ بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تب ہی ولف بولتے کہ چلو محل کی اور چلتے ہیں جس پہ کیٹ گل بولتی کہ دیکھو آخر کار کون اوڈر دے رہا ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا آئیشہ بولتی کہ تمہیں اس طرح سے بات نہیں کرنے چاہیے جس پہ ولف بولتا ہے کوئی بات نہیں مجھے چاہے کتنا بھی کچھ بھی بول لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیٹ کہتے کہ میں فٹ سے کہوں کیا تب ہی یہاں پہ جو نہیں ہوتا ہے وہ سیمپائی کو بولتے کہ ہمیں عویس جانا ہے تب ہی سیمپائی کہتے کہ نہیں ایک اور گیسٹ آنے والا ہے تب ہی جو آرمر مین ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ لوگ بولتے کہ یہ بھی انجل گروپ کا جو ہے بندہ ہے پھر آرمر اللہ بندہ بولتے کہ تم نے ہمارے سانتی کو ہرا دیا اس لئے مجھے تمہیں جی اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کرنا ہوگا جس پہ ولف بولتے کہ اس کو مجھ پہ چھوڑ دو پھر ولف اپنے میجیکل پاور کا استعمال کرتا ہے اور اسے بھونڈر میں جو ہے پکڑ لیتا ہے تب ہی یہاں پہ جو آرمر مین ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے پھر یہاں پہ کیٹ گرل آرمر مین کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن جو آرمر مین ہوتا ہے وہ اس حملے کو روک لیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا لیکن مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس کوئی اور چوئیس نہیں ہے اور بندہ حملہ کرے اس سے پہلے نی بیچ میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس بندے کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری تلوار کافی کمال کی ہے اور یہ بولنے کے بعد یہ چلا جاتا ہے کیل گرل نی کو کہتی کہ تم نے فائنلی میری جان بچا لی پھر نیکشن میں یہ سبھی لوگ مل کے جو پارٹی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یہی پہ آئیشہ ولف کو بولتی کہ میں خوش ہوں کی وہ لڑکیاں اپنے ورلڈ میں چلی گئیں اور وہاں پہ خوش ہوں ہم لوگ جہاں انہیں سمن کرتے ہیں لیکن ہم ان کی خوشیوں کا بلکل بھی دھیار نہیں رکھتے پھر نیکشن میں سیمپائی چمگادر کو بولتے کہ جاؤ اسے جہاں پرپوس کرو پھر چمگادر پرپوس کرنے جاتا ہے لیکن یہاں پہ وہ لڑکی ہس دیتی ہے اب چنگگادر بیچیارہ اداس ہو جاتا ہے سیمپائی بولتے کہ تم بلکل چنتا مت لو لوگ یہاں پہ ہمارے جو ایفیکٹ ہے اس کا کوئی ریورٹ نہیں دیتے سیمپائی یہاں پہ سیرا کو دیکھ لیتا ہے اور وہ سیرا کو آواز مارتا ہے سیرا بولتی ہے کہ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی سیمپائی بولتے کہ مجھے لگائی تھا کہ تم اس ورلڈ میں آئی ہوگی مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جہے اپنی سوسائیڈ کو کنٹینو کرتے ہیں پھر وہ لوگ ایک بیڈنگ کے ایچ پہ آ جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے کودیں گے تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا تبھی سیرا سیمپائی کو بولتی کہ تم چینج ہو چکے ہو تمہاری جو آنکھیں ہیں اس کے اندر جو چمک ہے وہ آ چکی ہے تم اب مرنے نہیں چاہتے تم وہ سیمپائی نہیں ہو جی سے میں جانتی تھی تو یہاں سیمپائی کہتے کہ نہیں میں ابھی وہی سیمپائی ہوں جی سے تم جانتی ہو تبھی ہم دیکھتے کہ سیمپائی کو ڈھونٹے ہوئے باقی سارے بندے بھی آ جاتے ہیں یہی پہ سیرا بولتی کہ دیکھا تم نے یہاں پہ اس ورلڈ کے اندر کچھ اور چیزیں فائنڈ آٹ کر لی ہے اور یہ بولنے کے بعد سیرا چلی جاتی ہے سیمپائی سیرا کو آواز لگاتا ہے اب سیرا کا نام سون کے یہاں پہ نیفٹی کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے پھر نیکشن میں یہ لوگ ڈراف مینڈ کے پاس آئے ہوتے ہیں اور یہ ڈراف مینڈ کو تھینکیو بولتے ہیں یہی پہ ہم سیمپائی کو دیکھتے ہیں جو یہاں کہہ رہا ہوتا ہے کہ سیرا نے مجھے کہا کہ میں بدل جھکا ہوں آخریکار اس نے ایسا کیسے کہہ دیا اور یہ کہتے ہوئے سیمپائی جہر کی جو پوری وطل ہوتا ہے وہی جو ہوتا ہے کھا جاتا ہے تب ہی نے یہاں پہ اپنی تلوار کو جہاں ڈراف مینڈ کو دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ تلوار میری ڈیڈ کی ہے لیکن اس نے ایک انجل جو کہنائٹ ہے اس کو جہرا دیا پھر ڈراف مینڈ تلوار کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تلوار بہت زیادہ کمال کی ہے اور مجھے پورا ایکین ہے کہ تم ایک دن اس تلوار کے کابل جو ہے بن جاؤ گے تب ہی جو سیمپائی ہوتے ہیں وہ کار کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر یہ لوگ بھی جو سیمپائی کے پیچھے چلے جاتے ہیں پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرمر آلے بندے کو یہاں پہ ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ویسے تو خوش نہیں دیکھتے لیکن آج تم کافی خوش ہو لگتا ہے کہ کل بارش ہوگی تب ہی سیرہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہاں پہ جو ویٹر ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم بھی آج کافی خوش لگ رہی ہو پھر یہ چاروں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس پورے سات بندے تھے لیکن اب چار بچ گئے ہیں آخر کار ہم لوگ کیا کریں یہی پہ سیرہ بولتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں لیکن تم تو بالکل بھی ٹرائے نہیں کر رہے یہاں پہ چپچا بیٹھ کے جو پورا ورلڈ ہے اسے جہاں دیکھ رہے ہو بس جس پہ بندہ بولتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اور ویسے میں سنا کہ تم اپنے لور سے دوبارہ ملی جس پہ سیرہ کہتی کہ ہاں اس کے بس پاور ہے اس دنیا کو چینج کرنے کی نیکشن میں نیفٹیز کہتی کہ یہاں پہ ہم لوگ جہاں کھو چکے ہیں جو سیمپائی ہے وہ بہت جات تیز نکلے آخر کار ہم ان کو کیسے ڈھونڈیں گے تب ہی کیٹ کہتے کہ جو سیمپائی ہیں وہ جس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے اس لڑکی نے ان کو جہاں ریجک کر دیا تو کیا وہ صحیح میں اپنی جرنی کو کنٹینو کریں گے جس پہ سیرہ کہتے کہ ہاں بلکل وہ اپنی جرنی کو کنٹینو کریں گے تب ہی ایک بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور بندہ بولتے کہ آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے ویلیج کے اندر اس ویلیج کے اندر جو ہیرو ہے وہ رکا تھا اور یہاں پہ آرام کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا تھا ڈیون لوڈ کے کیسل کی طرح اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ ہیرو اور جو دانب ہے اس کی جہ مورتی بنائی ہے جس میں وہ دونوں فائٹنگ کر رہے ہیں میابی کہتی ہے لیکن دیکھنے سے تو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ فائٹنگ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہیرو ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے جس پہ بندہ بولتے کہ ایسی بات نہیں ہے اصل میں یہاں پہ یہ جو مورتیاں تھی یہ پہلے ٹھیک تھی اور یہ دونوں نڑا ہی کر رہی تھی لیکن ایک دم سے ایک عجیب سے موہ آلا بندہ آیا جو بہت اداسہ اس نے یہاں پہ اپنے وکل سے ٹک کر مار کے ان کا پوزیسن چینج کر دیا میابی کہتی کہ میں سمجھ گی وہ سیمپائی ہوں گے ہمیں چلنا چاہیے تب یہ بندہ بولتے کہ رک جاؤ وہ جو بندہ ہے وہ ہمارے لاشٹ والا جو مندیر ہے وہاں پہ گیا ہے اور اس کے آگے ایک ہی راستہ ہے جو اوریجن ہے وہاں پہ جانے کا جس کے بعد یہ لوگ چیک کرتے ہیں اور ان کو پر چلتے کہ اوریجن کے اندر جو یہاں فیریز ہے وہ رہتی ہیں بندہ بولتے کہ اگر وہ اس لڑکے کو اوریجن کے اندر جانا ہے تو اسے پہلے ٹیسٹ کو پار کرنا ہوگا نیکشن میں سیمپائی گوفہ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ان کو آواز آتی ہے کہ تمہیں جو ٹیسٹ ہے اس کو پار کرنا ہوگا اور تب ہی تم فیری کوئی ان سے مل پاؤگے لیکن یہاں سیمپائی بلکل ہوش میں نہیں ہوتے اور سیدھا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے جو موشٹ آ رہا ہوتا ہے انہیں جو اڑا رہے ہوتے ہیں نیکشن میں اسی بندے کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ انہیں تین جو ٹیسٹ ہے وہ پار کرنے ہوں گے اور ابھی تک یہاں پہ جو ہیرو ہے وہی جو ٹیسٹ کو پار کر پایا ہے بس جس نے ڈیمالورڈ کو ہرایا تھا اس لئے تم چندہ مدلو تمہارا دوست جلدی آ جائے گا پھر نیکشن میں ہم سیمپائی کو دیکھتے ہیں جس نے ٹیسٹ پارک لیا ہوتا ہے اور ایک روشنشی آتی ہے اور نیکشن میں سیمپائی سیدھا جو فیریو کوئین ہوتے ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ دو چھوٹی ہوٹی جو کوئین ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اور ایک پری بولتی کہ آخر کا تم کب تک یہاں پہ جو کوئین ہیں ان کے جو چیس ہے اس پہ رہنے والے ہو پھر کوئین بولتی کہ دیکھو میں یہاں کی کوئین ہوں اور میں جو تمہارے اکچہ ہے اسے جب پوری کر سکتی ہوں لیکن تمہیں اس سے پہلے یہاں پہ ایک چوئس کو چوئس کرنا ہوگا کیا تم اس ورڈ کو بچانا چاہتے ہو یا نہیں تبھی یہاں پہ سیمپائی بولتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا تھا وہ مجھ سے دور ہو گئی اس لئے مجھے اس ورڈ سے کوئی مطلب نہیں اب یہ سنکے چھوٹی پریاں غصہ ہو جاتی ہیں اور یہ بولتی کہ تمہیں یہ چوز نہیں کرنا تھا تمہیں کچھ اور چوز کرنا تھا جس پہ سیمپائی بولتے کہ میں جانتا ہوں کہ انسانوں کو جو اپشن ہے وہ کابی پسند ہے لیکن یہاں پہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو بس یہاں پہ مرنا پسند کروں گا کیونکہ میرے پاس میرا جو سول میڈ ہے وہ نہیں ہے تبھی یہاں پہ کوئین کہتی کہ اس کے پاس سے جو آرسپریٹ ہے اس کا جو عورہ محسوس ہو رہا ہے آخر کار اس نے اس کو کیوں چنا پھر کوئین بولتی ہیں کیا تمہیں آرسپریٹ نے یہاں پہ کوئی بلسنگ دی ہے جس پہ سیمپائی بولتے کہ ہاں انہوں نے دی ہے تو تبھی چھوٹی پری بولتی کہ دیکھو تم اس طرح سے جو کوئین ہے ان سے جب باجیت نہیں کر سکتے اور یہ لوگ بولتے کہ دیکھو اس سے رکھنے کا یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئین ہمیں جیسے ابھی بھیج دینا چاہیے جس پہ کوئین بولتی کہ دیکھو بہت سے پہلے ہمارے پاس ایک بندہ آیا تھا جس نے آرسپریٹ کرنے کے لیے پاور مانگی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا جس کی ویسے جو آرسپریٹ ہے وہ جو برائی کے اور بھی جیدہ قریب ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو ہیروز ہیں وہ بھی اب برے ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ یہاں پہ گلتی سے آیا ہے پھر یہاں پہ کوئین بولتی کہ دیکھو تمہاری جو سول میڈ ہے وہ جو اپس آ جائے گی جب تمہاری جرنی ختم ہو جائے گی جس پہ سیمپائی بولتے کہ میں سمجھ گیا تو مجھے خوش کر نکوشش کر رہی ہو ہے نا تب ہی کوئین یہاں پہ ایک سی ٹی کو دیتی ہے اور یہ بولتی کہ جب ہی تم پروگلم میں ہو اسے جے بجا دینا پھر نیکشن میں یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوکے سیمپائی کا اندجار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سائیڈ میں جو مورتی ہوتی ہے ایک دم سے ٹوٹ جاتی ہے اور یہاں پہ اینٹ اٹھ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے کہ یہاں پہ سیمپائی نیچے گر جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس کے گرنے کے وے سے مورتی ٹوٹ جاتی ہے گاؤں والا کہتا ہے کہ تمہیں اسے جے فکس کرنا ہوگا پھر سیمپائی سیٹی کو مارتے ہیں اور یہاں پہ پری کو بلا لیتے ہیں اور یہ بولتے کہ تم اسے جے فکس کر دو نیکشن میں ایسا بول رہی ہوتی کتنی گلد بات ہے وہ لوگ یہاں پہ بینا گوڑ بائی بولے ہی چلے گئے جس پہ ولف بولتا ہے کوئی بات نہیں فن نیکشن میں سیمپائی اپنی نئی جرنی پہ نکل جاتا ہے اب دوستو یہی پہ یہ اپی شورڈ کتم ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیچے انسکائب کر لیجے گا